بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ الْمُعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ اما بعد ہمارے گفتگو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور امت کے مسائل کے انوان سے تھی آپ کے سامنے مختصر وقت میں چند نقات عرض انشاء اللہ تعالیٰ کیے جائیں گے کیونکہ یہ موضوع ایک طویل موضوع ہے اور اس کو مختلف ہم شخصیات کے تناظر میں ملاحظہ کر سکتے ہیں بالخصوص رہبر معظم کہ انہوں نے باقاعدہ اس کی پر ان کی تقاریر ہیں اور امیق مطالعہ ہے انہوں نے اقبال شناسی جو ان کی ہے بقیہ تمام کے تمام افراد سے بہتر انہوں نے اقبال کو سمجھا ہے یہاں تک کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے جو فرزند ہیں جاویت اقبال کہ رہبر معظم نے خود اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے چند مرتبہ اقرار کیا جب رہبر معظم کی زبان سے زبانی فارسی کے کئی نظمی اور اشعار علامہ اقبال کی سنی تو جاویت اقبال دنگ رہ گئے اور ان کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں اور جب انہوں نے خودی کے نظریے کو بے خودی کے نظریے زبق اعتبار سے اور علامہ اقبال کے مختلف جو شائری میں محاسن ہیں اور شائری میں ان کے نظریات ہیں وہ ذکر کیے رہبر معظم نے تو جاویت اقبال نے کہا کہ میرے والد سے مجھ سے زیادہ میرے والد کو رہبر معظم جانتے ہیں رہبر معظم کے انہیں فرمودات کی اوپر کتاب چھپ بھی چکے اقبال لاہوری کے انوان سے کہ فارس زبان میں ہے اور بہترین کتاب ہے خلاص ایک علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کی شائری کو سمجھنے کے لیے آج کے دور میں مختلف آپ شخصیات کے تناظر میں انہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں علامہ اقبال نے جس دور میں زندگی بسر کی ہے وہ مسلمانوں کا انتہائی انخیطات اور زوال پذیری کا دور تھا اور صرف اور صرف برے صغیر میں نہیں کہ پاک و ہند میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو انخیطات اور زوال پذیری میسر تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب دوسری جنگ عظیم چھڑی اور دنیا کے اندر بدترین جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلمان ممالک تقسیم ہو گئے بعض نے جرمنی کا ساتھ دیا اور بعض نے انگلینڈ کا ساتھ دیا جو شبقارہ یعنی برے صغیر کے مسلمان تھے یہاں پہ انگلینڈ کے اور برطانیہ کے جو حکمران تھے انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر ادھر کے مسلمان ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہم قابض ہو گئے تو مکہ مدینہ کی حرمت کو بھی برقرار رکھیں گے اور مسلمان اور اسلام کو بھی فروغ دیں گے بہرحال اپنی باتوں کے ذریعے سے انہوں نے مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف راغب کیا اور برے صغیر کے مسلمان جو عوامی مسلمان ہیں یا بعض خصوصی حلقہ احباب انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا لیکن دنیا کے اکثر ممالک نے جرمنی کا ساتھ دیا اور جرمنی اس میں پارا پارا ہوا اور اس کی تباہکاریوں کی وجہ سے عالم اسلام بدترین طریقے سے زوال پذیری کا شکار ہوا جس کا نمونہ آپ اس وقت عرب جزیر عرب میں کئی ممالک کی صورت میں دیکھتے ہیں یہ ایک ہی سلطنت تھی جزیر عرب ایک ملک تھا ایک سلطنت تھی جس کا دار الخلافہ ترکی تھا اور بڑے بڑے صوبے اس کے عراق تھے شام تھے بہرین تھا اور اس طرح سے چند بڑے صوبے تھے ان صوبوں کو انہوں نے ممالک بنا دیا یا چھوٹے چھوٹے انہوں نے محلوں کو چھوٹے چھوٹے محلے تھے جیسے کوئیت وہ ایک چھوٹے ایسا علاقہ ہے ایک شہر بھی نہیں بنتا اتنا چھوٹا ہے بہرین اس قدر چھوٹا ہے کہ ایک شہر بھی پورا نہیں بنتا ان کو پورا کا پورا ملک بنا دیا کیونکہ یہ استعماری سازش قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور قرآن کریم نے بھی اس استعماری سازش کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر جب بھی استعمار آتا ہے تو وہ کسی قوم کو پسپا کرنے کے لیے ضعیف کرنے کے لیے اس قوم کے اندر تقسیم بندی کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے فرعون نے بھی یہی کام کیا سور قصص آیت نمبر چار میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے انہ فرعون علا فی الارض فرعون زمین کیو پر برتر ہو گیا غالب آ گیا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِعَا اور اس نے زمین والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس گروہ بندی کے شدت سے مخالف تھے کہ انشاءاللہ ہم ان کے اشار سے استفادہ کریں گے لیکن آغاز میں میں ایک تمہید بیان کر دوں کیونکہ وقت کی ہمارے پاس بہت قلت موجود ہے اس لیے اہم نظریات جو علامہ اقبال کی خصوصیت شمار ہوتی ہیں اور قرآن کریم سے انہوں نے اس کا استمباد کیا وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے لہٰذا گروہ بندی میں اور تنازو اختلاف میں فرق ہے ایک دفعہ ہوتا ہے گروہ بند گروہ بنا دینا مثلا ایک فلان جماعت ہے ایک فلان جماعت ہے ایک فلان گروہ ہے دین اسلام گروہ بندی کے مخالف ہے ایک دفعہ ہوتا ہے دو گروہوں میں ٹکراؤ یعنی لڑائی یا ایک ہی گروہ کے اندر لڑائی یہ لڑائی ایک الگ چیز ہے اسے عربی زبان میں کہتے ہیں تنازع جیسے قرآن نے ذکر کیا وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں مجھگڑو لیکن ایک دفعہ ہے گروہ بنا دینا یہ آپس میں نہیں لڑتے جھگڑتے دونوں گروہ ہی خیر کا کام انجام دے رہے ہیں دونوں ہی اچھے کام کر رہے ہیں دونوں میں ہی شریف اور مومن افراد پائے جاتے ہیں لیکن گروہ ہیں یہ استعمار ہے کہ جو گروہ بندی کرتا ہے کیونکہ ویسے وہ ضعیف نہیں کر سکتا دنیا میں کوئی بھی ملت کوئی بھی امت وہ کبھی بھی ضعیف نہیں ہو سکتی جب تک وہ ایک قوم اور ایک ملت ہے جب تک وحدت ہے جب تک اتحاد ہے وہ کبھی بھی اپنی قوت کو اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکتی یعنی اسے توڑا نہیں جا سکتا لیکن اگر ایک قوم کو اندر سے توڑ دیا جائے گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر آرام سے اس کو اس کی اوپر قبضہ کیا جا سکتا ہے لہذا فرعون بھی یہی چال چلتا تھا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِعَا سورے قصص آیت نمبر چار کہ فرعون نے بھی اپنے اس زمین پر بسنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا کیوں گروہوں میں تقسیم کیا يَسْتَزْعِفُ طَعِفَةً مِنْهُمْ پھر ان میں سے بعض گروہوں کو ضعیف کر دیتا عباس کو قوی کر دیتا اب اس کی مرضی ہے اس کے ہاتھوں میں عرب جزیر عرب میں بھی یہی ہوا اب ایک ملک ہے ایک ملک کی اوپر اگر وہ عراق پہ حملہ کرتا بہرین پہ کوئت پہ ترکی میں شام فلسطین اردن کسی بھی ایک جگہ پہ حملہ کرتا تو چونکہ ایک ملک تھا ایک قوت تھی ایک ریاست اسلامی تھی ایک دور حکومت تھا تو وہ بھرپور تمام ہی علاقوں سے فوج تشکیل پاتی اور اس کو بچاؤ کرتی جیسے آج ایک اسلامی ملک کی اوپر حملہ کیا جائے تو پورے اس اسلامی ریاست کے بسنے والے اپنا دفاع کریں گے لیکن اگر آپ اس ایک ملک اور ریاست کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیں مثلا یہ ہے بہرین کے نام سے ملک یہ کوئت کے نام سے ملک یہ سعودی عرب کے نام سے ملک یہ قطر کے ہے یہ عرب امارات یہ امان ہے یہ یمن ہے شام اردن فلسطین اور لبنان اب آپ دیکھیں کتنے ملک بن گئے اب لبنان پہ حملہ ہوا ہے وہ بقیہ کہیں گے ہم پہ تو نہیں حملہ ہوا اگر فلسطین کی اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تو بقیہ اس سے دوستی بنا رہے اور عرب امارات اس سے تعلقات بنا رہے قطر اس سے تعلقات بنا رہے اردن نے اسے پہلے قبول کر لیا وہ ہے ترکی بھی در پردہ منافقت کھیلتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ آیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ یہ ایک ریاست ہوتی اور اسرائیل اس کے اندر عمل دخل کر لیتا ممکن نہیں تھا لیکن آج آپ دیکھیں کہ الگ الگ ممالک کی وجہ سے اس نے پہلے گروہ بندی کی اب کوئی طور بہرین دونوں آزاد ملک اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں چھیڑتے کوئی آپس میں لڑائیاں نہیں ہیں دشمنیاں نہیں ہیں وہ غیر ویزے کے ممکنہ آنا جانا ہو لیکن دو ملک جب شمار ہوتے ہیں تو ایک ملک دوسرے ملک والے کے مسائل اپنے مسائل نہیں سمجھتا یہ گروہ بنا دیئے کیوں اب جس ملک کو دبانا چاہے گا اسرائیل پکڑ کے دبا لے گا جیسے بھی فلسطین کو دبایا با ہے اور سور قصص میں آگے ہیں ان کے بیٹوں کو وہ زباہ کرتا تھا وَيَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ اور ان کی خواتین کی عزت و ناموس کو پامال کرتا تھا اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسَدِينَ فِرْعَونَ مُفْسَدِينَ میں سے تھا اب یہی فرعونی کام اگر آج کے دور میں کوئی کرے گا وہ بھی فرعونی کہلائے گا لہذا اس وقت عالمِ السلام میں وحدت کی آواز کس نے بلند کی آپ دیکھیں لبنان سے حضب اللہ کی جانت سے سید حسن نصرلہ وحدت کی آواز بلند کرتے ہیں رہبرِ معظم وحدت کی آواز بلند کرتے ہیں کیونکہ اسلامی مفکرین ہیں یہ یہ اسلام کا درد رکھتے ہیں یہ احساس رکھتے ہیں اسلام کا لہذا یہ وحدت کی آواز کو بلند کرتے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بار بار اس کی اوپر بہت زیادہ بیتاب ہوتے تھے کہ وحدت مسلمانوں کے درمیان نہیں رہی جیسے کہ آپ نے اگر صرف شکوہ اور جواب شکوہ ہی سن لیں جو علامہ اقبال کی معروف ترین نظم ہے کہ پہلے انہوں نے شکوہ لکھا جب شکوہ اپنا بیان کیا تو لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا لانتان شروع کر دی اور جواب شکوہ جب انہوں نے لکھا تو وہی جو پہلے لانتان کا مستحق تھا اب وہ مثلاً رحمت اللہ علیہ کا مستحق قرار پا گیا بہرحال اس میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ تم اپنی ذرا حالت تو دیکھو کہ تم لوگوں کے کوئی ایرانی میں تقسیم ہے کوئی افغانی میں تقسیم ہے کوئی مثال کے طور پہ پاکستانی بن گیا ہے کوئی فلاں بن گیا ہے تو مسلمان کہاں پر ہے اگر تم اسی طرح سے تقسیمات ہیں تو پھر مسلمان کہاں پہ ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک یہ درسہ ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ گا منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہوتی کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یعنی معیار زمانے میں یہی ہے فرقہ بندی اور ذاتیں لحظہ علامہ اقبال اس کی اوپر بہت غمگین ہوتے تھے کہ کیوں مسلمانوں میں یہ تفریق ہے کیوں فرقہ واریت کے تناظر میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہو دشمن تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تم الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ اس لیے اب جب آئے تو جب مسجدیں بھی جدا ہو گئیں کتاب بھی ایک لیکن ایک کتاب ہونے کے باوجود یہ مسلمان ایک دوسر سے جدا ہیں مسجد کا نظریہ رکھنے کے باوجود ایک دوسر سے جدا ہے نبی ایک کے قائل ہیں لیکن اس کے باوجود جدا ہیں پس یہ اسلامی تناظر میں دوسری طرف ہیں ذاتیں آ جاتی ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو مسئلہ یہ پیش آگئے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو ایک افغانی ہے ایک ارانی ہے ایک پاکستانی ہے یہ تقسیم آج کے دور میں تو بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے اور اس کو بڑھایا بھی جا رہا ہے بہرہ آپ نے پہلی چیز کہ علامہ اقبال کی آپ اگر فارسی شاعری دیکھیں یا آپ اردو کلام دیکھیں یہ پہلو کسرہ سے دکھائی دیتا ہے علامہ اقبال کے جو دور تھا اس دور میں جو بڑی تقسیم ہند میں پائی جاتی تھی ایک تو مسلمانوں کے اندر تین فرقے پائی جاتے تھے ایک ہے دیوبندی دوسرا ہے بریلوی اور تیسرا ہے شیعہ چوتھا جو ہے وہ آستہ آستہ جگہ بنا رہا تھا اور ابھی بڑی جگہ بنا گیا اور وہ ہے اہل حدیث اچھا دیوبندی اس میں کیونکہ وہ علمی ایک اپنا بیک گراؤنڈ رکھتے تھے وہ بقیہ کی نسبت قوی تھے یعنی ان کے پاس ایک نو علمی صلاحیت کے اعتبار سے ادارہ سازی کے اعتبار سے مدارس کے اعتبار سے تو یہاں پہ دیوبند ہی کو آپ لے لیں وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی مثلا ندوی علماء ایک الگ سلسلہ ہند میں بن گیا سر سید احمد خان وہ بھی اسی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے علی گرڑ کے نام سے الگ یونیورسٹی کے سلسلہ شروع کیا دارال علم دیوبند بالکل برعکس اس کے ایک تفکر رکھنے والے تھے ایک جگہ پہ جمع ہونے والے یہ افراد نہیں تھے لہذا اس دور میں مسائل کی نویت آج کی دور سے بہت مختلف نہیں ہے پس آپ نے پہلی چیز دیکھی کہ استعمار ایک جگہ پہ جب غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے اور بہدار انسان وہ پہچان لیتا ہے رہب محظم نے بڑا خوبصورت تذجیہ اپنے کتاب میں کیا ہے کہ بڑے ایک غربی مفکر تھا کیونکہ ان کے جو اساتیز تھے علامہ اقبال کبھی ایران نہیں آئے انہوں نے غالباً جرمنی میں پڑھائی کی ہے اور وہاں سے انہوں نے پی ایش ڈی کی تو ان کے جو اساتیز تھے انہوں نے ایک بڑے غربی مفکر کی کتاب کے ترجمے کا کہا وہ خود بھی اس حوالے سے اسے قابل احترام سمجھتے تھے اور متاثر بھی تھے لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اس کے پیچھے سیاست کو بھانپ لیا کہ وہ لوگ چاہ کیا رہے ہیں تو میں نے اس کی کتاب کا ترجمہ کرنے سے انکار کیا رہبر کرتے ہیں کہ اس دور میں یعنی یہ آج سے تقریباً سو سال پرانی بات ہو گئی ہے اس دور میں علامہ اقبال نے پہچان لیا لیکن وہی کتاب جب ایران میں آئی تو ایران کی ایک بڑی عدبی شخصیت نے وہ رہبر معظم کہتے ہیں میں نام نہیں ان کا لیتا ہے کیونکہ بلاخر عدبی شخصیت ہے اس عدبی شخصیت نے اس مفقر کی کتاب کا ترجمہ کر دیا لہذا اقبال جو ہیں وہ یہ بصیرت رکھتے تھے کہ پردوں کے پیچھے سازش کو بھامپ لیتے تھے لیکن خود ایران کے اندر بعض ایسی شخصیات تھیں اور بڑا نام تھا عدب میں وہ بڑے ماہر تھے وہ نہیں پہچان سکے تو آج کے دور میں بھی اسی طریقے سے اقبال کی اکرشائری پڑھیں اقبال کی کیونکہ مراحل ہیں ایک اوجہ جوانی کا دور ہے دوسرا دور ان کا یونیسٹیز کا دور ہے جو باہر کی ملک میں رہے اس کی پر انہوں نے اشار کی کہے جب تک وہ یونیسٹیز نہیں گئے تھے غرب نہیں گئے تھے افرنگ نہیں دیکھا تھا تو تب تک کچھ نہ کچھ ان سے متاثر تھے لیکن جب انہوں نے افرنگ کو دیکھ لیا انگریزوں کو دیکھ لیا تو پھر ان سے بالکل ہی وہ بیزار ہو گئے اچھا اس کے بعد جب آئے پاک و ہند میں برے صغیر منتقل ہوئے تو پھر تنظیمی ایک ان کا ذہنیت تھی لہذا تنظیمی طور پر بہت فعال ہوئے متحرک ہوئے لیکن آستہ آستہ انہوں نے اس کو بھی تنظیمی ایک تفکر کو بھی آستہ آستہ خیر بات کہہ دیا پھر امت کی بات کرنے لگے یہ جو ان کا آخری ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ در حقیقت ہمارے لئے متاثر کن ہے یا اس کے رہبر معظم یا دیگر جو ہمارے بزرگان ہیں ان کے مطابق ان کے اوپر کچھ مکاشفات ہوئے علامہ اقبال پہ واہ اللہ اتنی بلیغ فارسی کہ وہ شخص ایک کبھی ایران یا افغانستان میں کبھی قدم نہیں رکھا اور اتنی بلیغ فارسی کہ بڑے دیوانوں میں اور بڑے فارسی کے شہکاروں میں علامہ اقبال کے دیوان اور شہکار یعنی ان کی شاعری شمار ہوتی ہے اس لئے یقینا یہ ایک مکاشفے کی صورت ہے اگر ہم آخری ان کے پانچ یا آٹھ سال کا مطالعہ کریں ان کا فارسی کلام زیادہ تر اسی میں ہے اردو کا بہت سارا کلام اسی میں ہے تو یہاں پہ اقبال ہمیں قرآن کے مفسر اپنی شاعری میں نظر آتے ہیں اور اپنے کتابوں میں بیان بھی کرتے تھے رومی سے بہت متاثر تھے ممکن ہے کہ رومی کے ذریعے ہی کوئی مکاشفہ ان کو ہوا ہو امکانات ہیں ایران کے بارے میں ان کی جو پیشن گویاں تھی اپنی شاعری میں وہ تقریباً تمام کی تمام پوری ہوئیں لہذا اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ آخری عمر میں ایک نو مکاشفہ انہیں حاصل ہوا بہران اقبال نے جو آخری ان کی شاعری ہے فارسی میں یا اردو میں وہ چونکہ قرآن کی ایک تفسیر ہے اس لئے مسلمانوں کے اندر اس کی بہت بڑے پیبانے پہ پذیرائی ہوئی اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی واقعین بابصیرت ہونا چاہتا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے کلام کو جو قرآن کی ایک نو تفسیر بنتی ہے اس کا وہ مطالعہ کریں ان میں سے مثلا جیس جیسے یہی میں نے ابھی آپ کے خدمت میں ذکر کیا کہ گروہ بندی کے شدید مخالف تھے وہ کہتے تھے تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو مرزا بھی ہو افغانی بھی ہو سید بھی ہو لیکن تم مسلمان ہونے کی اعتبار سے جم نہیں ہوتے اب آئے آپ اپنے حالات دیکھیں کشمیر کے کیونکہ علامہ اقبال کے بہجداد کشمیر سے آئے تھے اگرچہ سیال کورٹ میں ان کی ولادت ہوئی اور لاہور میں وہ مطفون ہیں لیکن پیچھے سے کشمیر اور کشمیر کے بارے میں انہوں نے بڑے اشعار کہیں ہیں اور کشمیر سے ایک خاص ان کا تعلق بھی تھا مثلا کشمیر کے بارے میں اگر ان کے پوری ایک نظم انہوں نے کشمیر کے بارے میں کی اور کشمیر کے موضوع کی اوپر ان کے جو اشعار ہیں وہ مختلف مقالجات کے طور پہ بھی آج بھی لکھے جاتے ہیں بہرحال ابھی میرے سامنے وہ اشعار نہیں ہیں جو کشمیر کے موضوع پہ انہوں نے کہے لیکن کشمیر کے اندر مسلمان کو ان کے افکار کے ذریعے سے بصیرت حاصل کرنی چاہیے اگر آج بھی کشمیر کے اندر تقسیم بندی کا سلسلہ شروع ہو بیدار مسلمان ادھر صدائے حق کو بلند کرے صدائے احتجاج کرے بلند کرے اپنی صدا کو مثلا یہ جمہو ہے یہ فلاں ہے یہ کارگل ہے یہ اس طرح سے ہے وہ آرام سے اس کی پر قابض ہو جائیں گے پھر الیکشن وں میں کھڑے کر دیں الیکشن وں کی دوڑ میں عوام کو الجھا دیں اور وہ انہی کے پیچھے چل پڑے تو کہاں پہ اتحاد کی باتیں آئیں گی کہاں پہ جڑیں گے پھر قومیت کا مادہ پیدا کر دیں ان کے اندر قومیت کے مادے کو فروغ دے رہے ہیں پھر قومیت کے مادے کو جو آگ لگتی ہے وہ الیکشن کے ذریعے سے لگتی ہے پھر ہمارا بندہ اوپر آنا چاہیے ہمارے بندے کو ووٹ دیا جائے اسی اثنا میں پھر ایک قومیت اور گروہ بندی کے سلسلے کا دور میں کھیلا جا رہا ہے کہ آپ مجھ سے بہتر یہ معلومات رکھتے ہیں یہ تو ایک حصہ ہو گیا اس کی اوپر کافی تفصیل سے گفتگو بقیہ علامہ اکبال کے افکار کے دامن میں ہو سکتی ہے لیکن ہم ایک حصے کو متعلیہ کر دوسرے حصے میں منتقل ہوتے ہیں علامہ اکبال نے جو امت اسلامی میں دوسرا مسئلہ دیکھا یعنی یہ مسئلہ صرف کشمیر میں نہیں یہ مسئلہ اس وقت پوری دنیا میں ہے پوری دنیا میں قومیت ہے وطنیت ہے قبائلیت ہے اس کو ابہار کے ان لوگوں کے اوپر ایک استعمار جو ہے وہ اپنا تسلط قائم کرتا دوسری نہ مسلمان قبول کر لیتا ہے لہذا علامہ اقبال کے دور میں بھی جو مسلمان بستا تھا برسقیر کی اوپر اس کو جگانے کی سخت ضرورت تھی وہ افرنگ کا غلام بننا وہ اس کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھا یعنی بہت الفاظ دیگر آپ کہلیں کہ جاب مل گئی مجھے افرنگ کا غلام کیسے بنے جاب کے نام پہ کاروبار کا اس کو مثلا سرٹیفیکیٹ مل گیا اجازت مل گیا تم ادھا کاروبار کر سکتے ہو الیکشن لننے کا ٹکٹ اسے مل گیا افرنگ کی طرف سے انگریز کی طرف سے اسے ٹکٹ یہ مل گیا یا انگریز نے اسے بڑی بتایا کہ یہ روٹی کے چندہ والوں پہ غلامی مت کرو احزاد اپنے وجود کو کرو ذہن کو احزاد کرو اور ایک امت اور ایک ملت بنو وحدت اپنی صفوں میں پیدا کرو کیونکہ جو قوم وحدت پیدا کر لے اسے نہیں پاش پاش کیا جا سکتا اسے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا لہذا علاوہ اکبال نے افرنگ کی محبتوں کو پہلے دل سے نکالا آزاد ہو کیونکہ آزاد فکر آزاد نہ ہو پھر اگلا آکر اوپر آقائیت کر لیتا ہے مثلا ابھی اس وقت عالم اسلام غرب کی غلامی میں ڈوبا ہوا ہے لباس ہے تو ان کا اگر کہیں جانے کی خواہش کی جاب ہیں اگر کسی چینل پہ آنے کو اپنے لیے بہت بڑا امتیاز سمجھتا ہے تو یہی غرب کے انگریزوں کے بنائے چینل ہیں لہذا یہاں پہ افرنگ کے طور طریقوں اور سیرت میں ڈوبا ہوا انسان لیکن آکے مسجد میں کھڑا ہو کے دو رکھ نماز پڑھ نئی پیدا کرو تمہارا کوئی سرمایہ ہے تمہارے اندر کوئی خودی ہے خودی کا پیغام دیا فلسفہ اقبال میں خودی کی قیمت بہت ہے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ خودی سے علامہ اقبال کی خودی سے مراد احساس احساس تھا اپنی ازت کا احساس اپنی ذات کا وہوں اور میرا مقام کیا تھا ان سب احساس کو اور ان سب شعور اور بصیرت کو خودی کے نام سے علامہ اقبال نے ذکر کی یعنی خودی ایک مفہوم ہے جامع مفہوم ہے علامہ اقبال کی شاعری میں جو ایک فلسفی تناظر کے دامن میں علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے لہذا علامہ اقبال کی مختلف نصیحتیں تھیں اور اسی ازاد فکری فکر میں پہلے ازاد ہو حمت میں ازاد ہو جرت میں ازاد ہو نیت میں ازاد ہو پسند پسندگی میں آزاد ہو اگر یہ آزادی نہیں ہے تم غلام ہو بے شک تم امام بارگاہ میں چلے جاؤ مسجد میں چلے جاؤ خانہ کعبہ کا تواف کرو یا مدینہ اور نجف اور کربلا کی زیارت کرو غلام ہو تم غلام کی پر تو آقا آقایت کرتے ہیں لہذا اس غلامی سے نکلو لہذا ایک نصیحت جو علامہ اقبال نے کی بیان کرتے ہیں میں نے اقبال سے ازراہ نصیحت یہ کہا عامل روزہ ہے تو اور نہ پابند نماز نہ تو روزے کی پر عمل کرتا ہے نہ نماز کا تو پابند ہے تو بھی ہے شیوہ ارباب ریا میں کامل دل میں لندن کی حوص لب پہ تیرے ذکر حجاز یعنی تو بھی ریاکاری میں اپنے ارباب کی طرح کامل ہے یہ جو نے اپنے سردار اوپر پالے میں ہیں جن کو دیکھ کے تو چلتا ہے تو بھی نہیں کے اندر سے ایک نمونہ ہے دل میں لندن کی حوص لب پہ تیرے ذکر حجاز اندر لندن کی حوص رکھتا ہے اور زبان سے مد مکہ اور مدینہ کا نام لیتا سرکار پہ ہے فکر روشن ہے تیرہ موجت آئین نیاز لہذا علامہ اقبال نے اس جگہ پہ آکے بازے طور پہ تنقید کی کہ اندر تم لندن کی حفاظ رکھتے ہو اور زبان سے اسلام اسلام کرتے ہو اس نے مسلمانوں کو ان کا اصل مقام یاد دلایا اور مسلمانوں کے پھر وہ اس کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ آپ ان میں سے بہت سارے اشار کو جانتے ہیں لہذا اقبال کی دوسری جو ہمارے پاس اچھی صفت بہترین جو مسائل امت کو مسائل کا حل دیا وہ کیا حل ہے کہ امت کو یہ باور کرایا کہ احزادی میں اصل حریت اور احزادی میں ہی قوموں کی زندگی اور بقا ہے غلامی میں بقا نہیں ہے غلامی میں زلط ہے غلامی میں موت ہے غلامی میں انسان کے ہر شئے کا خاتمہ ہے اور وہ آستہ آستہ فرنگ میں ڈوب کے رہ جاتا ہے لہذا اسلام کی اساس کی پر انہوں نے اُبھر نے کا ایک درس دیا لہذا اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس خسارہ جو تم لوگوں کا بھی خسارہ ہے آخر آپ خود سوچیں کہ مسلمان کتنی بڑی تعداد میں غرب میں ہیں اور وہاں سے کئی دنوں کا اس دور میں فاصلہ ہوتا تھا برطانیہ کا اور وہ برطانیہ کا سفر تہہ کر کے اتنی بڑی قوم کی اوپر آ کے حکومت کر رہے ہیں کیسے حکومت کر رہے ہیں یعنی انہوں نے اس جگہ کے لوگوں کو برے طریقے سے پسپا کیا 1857 کی جنگ جس کا نام جنگ آزادی رکھا حقیقت جنگ غلامی ہے وہ بہدو شہز زفر قتل ہوا اسے ملک بدر کر دیا گیا برما میں حالان کہ وہ جنگ غلامی ہے غلامی کا ایک صدی کا سفر ہے مسلمانوں کی ایک صدی کا سفر کیا مسلمانوں کے ساتھ اس میں ہوا تشییو تو اس وقت کسی جگہ پہ تھی نہیں یہ تو الحمدللہ انقلاب اسلامی کی برکات ہے کہ پاک و ہند میں تشییو نے سیاسی اور اجتماعی مسائل کے پر سوچنا شروع کیا ورنہ صرف مناظروں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی تھی اس لئے آپ قدیمی برسغی علماء کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں اس میں مناظر حدیث اٹھا کے دیکھیں اس میں مناظر کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھیں اس میں مناظر مناظر کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں لہذا یعنی تشییو برسغی میں اتنی بالغ نہیں تھی کہ سیاسی تفکر کر سکے اجتماعی تفکر کر سکے الحمد اللہ امام خمین رحمت علیہ کے نور کے جلوے اور فکری جلوے وہاں پہ پہنچے جس کی بدولت تشییو نے سوچنا شروع کیا آج الحمد اللہ ایک موقف رکھتے ہیں آج اس کی پر کوئی نہ کوئی ہمیں اختلاف نظر آتا ہے الیکشن میں انسان لیا جائے یہ کل منفی چیز نہیں ہے اس اختلاف کا برپا ہونا اور ذہن کا اجتماعی طور پر یہ سوچنا اور موقف کا الگ الگ ہونا ایک ارتقاء کی علامت بھی بنتا ہے لہذا آپ نے ملحظہ کیا کہ کیا کیا مسائل اس وقت امت اسلامی یا کی تھے اور آج بھی وہ ایک نو مسائل چل رہے ہیں لہذا اقبال کہتے ہیں کہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ یعنی اگر تم نے پینٹ کوٹ ہی پہل لینی ہے اور دگری انجینرنگ رہا ہے تم اب انگلیز انگلیش بول کے اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہو اپنے ہسپتال بنا کے خود مختار سمجھتے ہو تو دین کی حساس کہاں گئی اگر دین تمہارے اندر ارتقاء اور ترقی کا باعث نہیں بنتا ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ دین ہاتھ خسارہ لہذا انہام اقبال جس اساس اور بنیات میں امت کے درمیان تبدیلی چاہتے تھے وہ اساس کیا ہے دین ہے دین اسلام ہے لہذا ایک جگہ کہتے ہیں کہ جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد گو فکر خدادات سے روشن ہے زمانہ اس کے اوپر سے اشار پڑھیں کیونکہ علامہ اقبال کی شائری میں نے ارز کیا کہ آخری شائری ایک نو قرآن کریم کی تفسیر بنتی ہے بیان کرتے ہیں کہ ہر فکر نہیں ظاہر فردوس کا سیاد اس قوم میں شوخی اندیشہ خطرناک جس قوم کے افراد ہر بند سے آزاد گو فکر خدادات سے روشن ہے خواتین کو ان کا حق دیا جائے اور حق یا خواتین کو مجرم بنا دیا جائے اخلاقی اقدار ختم کر دی جائے جنسی بہراروی پھیلائی جائے یہ آزادی ہے یہ انیوستی کے اندر کسی بھی نظریہ کا قائل نہ رہے اور حتی اللہ کا انکار کر دے یہ آزادی یہ فکر آپ نے جمہوریت کے بارے میں علامہ اقبال کا موقف پہلے بھی پڑھا ہوگا ہمارا ٹائم ابھی ختم ہو گیا کہ اس میں انہوں نے جمہوریت کو نیا انداز کہا ہے فرعونیت کا اور غلام بنانے کا نیا جال جو اجتماعہ نے پھینکا اقبال کی بابصیرت وقابی نگاہوں دوڑانے بابصیرت وقابی نگاہوں سے دقیق طور پہ اقبال نے ان سب چیزوں کو بھام دیا لہذا انہیں درس دیا پس آج کے اس مختصر سے دورے میں ہم نے جو علامہ اقبال رحمت علیہ کی کلام سے استفادہ کیا اور حقیقت میں یہ قرآن کا پیغام ہے وہ دو عمر ہیں برادران کشمیر بلخصوص موجود ہیں وہ بھی انہی گروہ میں ادھر ہی بٹے ہوئے ہیں ایک نے اپنی ایک ادارہ بنایا ہوئے ہیں چار نے اپنا ایک الگ بنایا ہے پانچ ادھر ہیں پھر وہاں پہ جا کے ایک مولانا صاحب سے کوئی جھگڑتا ہے ایک دوسرے سے جھگڑے عادت قائم کریں صبر اپنے اندر لے کی آئیں امید نہ توڑیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْعَالَونَ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی بالاتر ہوگی اگر مومن بن جاؤ دوسرا پیغام جو ہمیں اللہ وِقْبَال رحمت اللہ علیہ کے کلام میں آشکار نظر آتا ہے وہ آزادی کا ہے فکر میں آزاد ہو نیت میں آزاد ہو آزاد سے کیا مراد ہے پابند دینِ اسلام ہو جائے اسے محبت ہو اسلامی کلچر سے لندن کی حوض کو اندر سے نکال دے ذکرِ حجاز صرف زبان پہ ہو تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا احساسِ ذمہ داری کرے یہ تیسرا بیان کرنے کا موقع آج نہیں ملا کہ اس وقت سجدوں میں سر پڑ گئے جب وقتِ قیام آیا تو ان سجدوں کا کیا کرنا ہے خالی سواب کے ڈھیر جمع کر کے درس و تدریس کر کر کے ذکر اذکار کر کر کے وہ سواب کے ڈھیر کس کام کے جس دین میں مسئولیت ہی نہیں ہے جس دین میں وظیفہ ہی نہیں ہے جو دین انسان کو وظیفہ شناس ہی نہیں بناتا وہ دین آخر کیا ہمارے لئے علاج کرے گا وہ ہمارے لئے حقیقی دین نہیں ہے اس لئے مومن کی عزا اور ہے اور یہ جو مومن کی یا روحِ بلالی نہیں رہی یہ رہی ہے علامہ اقبال کے محاصن شاعری کے کہ انہوں نے مومن کی آزان کا درس دیا روحِ بلالی کی بات کی لہذا یہ جو نکات ہیں اس کو ہم قرآن کی ایک نوع تفسیر کہہ سکتے ہیں علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں وہ اسی تناظر میں اس کو متعلیہ کیا جائے اور بصیرت حاصل کی جائے بھامپ لیں کہ جو ابھی ہمارے ہاں اجتماعی طور پر حالات پیش آ رہے ہیں اسے بھامپ کے اپنے لیے پہلے قبل اس کے کہ استعمار آ کے اپنے ان بچائے ہوئے جالوں کے ذریعے سے اپنی منصوبہ بندی پہ وہ پورا اتر آئے ہمیں اس سے پہلے اقدام کرنے کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین